بلوچستان کے ظلہ خاران میں پولیس کی حراست میں تشدد سے نوجوان احسان اللہ کی مبینہ حلاقت کے معاملے میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی حکومت کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی تاحال تشکیل نہیں دی گئی ترجمان بلوچستان حکومت لیاکش شاوانی کہتے ہیں معاملے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے ذمہ داروں کا تحیان جل کر لیا جائے گا بلوچستان گورنمنٹ جہاں پہ بھی کسی ایک ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس پہ کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جس پہ کمیٹی نہ بنا ہو یا اس پہ کاروائی نہ کی کرو تو اس پہ ہمارے ایک اپوزیشن کے رکن نے انہوں نے مطالبہ چونکہ اس کانسٹیشوینسی سے وہ الیکٹ ہو کیا ہے ان کا رائٹ ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہماری جو منسٹر ہیں ہوم منسٹر ہیں ہمارے زیادلانگاو صاحب انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے اور یہ یقین دہانی جو ہے بہت جلد اس پہ عمل درامت کریں گے اور کمیٹی بنیں گے بلوچستان کے ظلہ خاران میں پولیس کی حراست میں تشدد سے نوجوان احسان اللہ کی مبینہ ہلاکت کا واقعہ سامنے آیا تو لوہکین اور سیول سوسائٹی کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا دو روز تک احتجاجی مظاہروں کے بعد انتظامیہ کی جانب سے واقعہ کا نوٹس لے لیا گیا اور احسان اللہ کی لاش پوس مارٹم کے لیے کوئٹہ بجوا دی گئی خاران پولیس نے زیر حراست احسان اللہ کی موت کو ان کی جانب سے خودکشی کرا دیا تھا تاہم پوس مارٹم ریپورٹ میں جسم پر زخموں کے نشانات اور دم گھٹنے کی تصدیق ہوئی جس کے بعد مقامی تھانے میں ایس ایچو اور تفتیشی افسر سوے چھے اہلکاروں کے خلاف ماہ برائے عدالت قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ ڈی ایس پی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہیں ایس پی خاران نے ایس چو اور تفتیشی افسر سمیت چار پولیس اہلکاروں کو موتر کیا اسے سے انہیں پولیس کا موقع ہے کہ ایسان اللہ نے پولیس تانہ کے حوالات میں خودکشی کی ہے لیکن ایسان اللہ کے لاواقین کا کہنا ہے کہ انہیں پولیس حوالات میں تشدد کر کے علاقے کیا گیا جبکہ ایسان اللہ کے بائی کی طرف سے ایس چو اور تفتیشی افسر کے خلاف ایف آئی آر ترچ کرنے پر دونوں افسروں کو گرفتار کیا گیا خاران سے منتخب رکھنے اسمبلی سانا بلوش نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعی کی شفاف تحقیقات کے لیے کمیٹی خاران بیجی جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک انکوائری کمیٹی آپ تشکیل دے دیں اس کے جو تمام قتل کی یا اس کی خودکشی کی یا جو بھی مورکات ہیں تانے میں اس کی علاقت کی اس کی تحقیقات جو ہیں سی ٹی ڈی سے یا جو ہے ہمارے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے کروائی جائے پولیس کے تشدد سے قیدیوں کی ہمواد کا یہ پہلا واقعہ نہیں تاہم پولیس کی حراست میں خاران کے احسان اللہ کی موت کی تحقیقات اور ذمہ داروں کا تعین حکومت اور پولیس کے لیے ایک ٹیس کیس بن چکا ہے وائس پیکے کے لیے آسیم احمد کوٹا